ابھی آپ کو بتائیں عالمی عدالت نے افغان جنگ کے فریقین کی مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا حکم دے دیا دو ہزار تین کے بعد سے تمام کاروائیوں کی چھاندین کی جائے گی افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے ماں بین انموائدے کے بعد جرائم کی عالمی عدالت نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے افغان جنگ میں جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے فیصلے سے دو ہزار تین کے بعد کی کاروائیوں کی تحقیقات کروائی جائیں گے افغانستان میں طالبان امریکی افواج اور افغان حکومت کی جانت سے مبینہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے امریکہ آئی سی سی کا دستخط کن اندہ نہیں اور نہ ہی اپنے شہریوں پر عدالت کے دارے اختیار کو تصنیم کرتا ہے تاہم افغانستان آئی سی سی کا ممبر ہے اس سے قبل اپریل 2019 میں ٹرائل سے پہلے آئی سی سی کے ایک بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کہ تحقیقات آگے نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ ایسا عمل انصاف کے منافع ہوگا دوسری جانب امریکی سیکٹریو آف سٹیٹ مائک پومپیو اور انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کی جانب سے افغانستان میں طالبان امریکہ اور افغان فوسی سے تفتیش کے لیے دیئے گئے حکم پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کو نااقبیت اندیش فیصلہ قرار دیا ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کے جانب سے افغانستان کے حوالے سے تاریخی امن معایدے پر تسخت کے چند دنوں بعد اس طرح کا حکم بے چینی کا باعث ہے کیونکہ یہ امن کا بہترین موقع ہے مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ آئی سی سی میں فریق نہیں اور ہم اپنے شہریوں کو اس نام لحاظ عدالت سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے